ایک انسان کا اپنا بچہ اپنا بیٹا آدمی اس کو بھی نہیں مار سکتا ہے یا نہ سوچے کہ میرا بیٹا تو میں اس کو مار دوں بہت سارے لوگ دیکھئے زمانے جہلیت میں پیسوں کی وجہ سے اپنے بچوں کو مار دیتے تھے سوچتے تھے کہ ان کو کون کھلائے پھلائے گا ان کا خرچہ کون کھلائے گا اس لئے وہ ان کو قتل کر دیتے تھے اللہ رب العالمین اس سے روکا ہے دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے قرآن میں سورہ نام آیت 119 اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادِكُمْ مِنْ اِمْنَا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ کہا کہ تم روزی روٹی کے ڈر سے پاقہ کے ڈر سے اپنی اولاد کو مت مارو ہم تمہیں روزی دیتے ہیں ان کو بھی روزے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بچوں کو بھی مارنے سے منا کیا بچے آپ کے گھر میں رہتے آپ کے کنٹرول میں رہتے آپ کے ماں تحت رہتے اس کا مطلب نہیں کہ آپ ان کو مار سکتے نہیں مار سکتے اور اس ڈر سے کہ ان کو کھلائے پھلائے گا کون آپ ان کا قتل نہیں کر سکتے آج بھی کتنے لوگ ہیں میرے بھائیوں جو ماں کی پیٹ میں اپنی بچیوں کو مار دیتے ہیں پتہ لگاتے ہیں لڑکا ہے لڑکی پتہ چلتا ہے لڑکی اس کو مار دیتے ہیں اس لئے کہ اس کا خرچہ کو اٹھائے گا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اسلام نے دیکھے یہاں بھی سخت تاقید کیے قرآن نے سخت تاقید کیے کہ روزی روٹی کے ڈر سے خرچ کے ڈر سے مت مارو خرچ کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ رزق کے راستے بھی دے گا لیکن انہیں قتل مت کرو اسے آپ اندار لگا سکتے ہیں کہ انسانی جان کی کتنی قدر و قیمت ہے کہ آدمی اپنے بچوں کو بھی نہیں مال سکتا ہے